بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عبداللہ سمین موٹیویشن سپیکر ینگس کارپوریٹ ٹرینر اور سی ای او آف ویب چینل پین این ایش ٹی ویلکم ٹو مینٹ موٹیویشن آج ٹو مینٹ موٹیویشن میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کریٹیویٹی کے اوپر کریٹیویٹی یعنی کہ کچھ نیا تخلیق کرنا اور آپ کو اس قابل بننا ہوتا ہے کہ آپ کچھ نیا تخلیق کرسکو میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ آج کل دوہزار انیس کی جو ریسرٹس کے مطابق کمپنیز کو ایسے لوگ چاہیے جو کچھ نیا کریٹ کرسکے تو اس لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ کمپنی میں اگر آپ کام کرتے ہو یا اگر آپ جاب لینا چاہتے ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ جتنے زیادہ لوگ ہیں جتنے زیادہ ایمپلائز ہیں اتنے زیادہ مسائل بھی ہوتے ہیں تو کمپنیز کو کریٹیو بندہ اس لیے چاہیے تاکہ وہ کریٹیو انسان کچھ نیا انداز لائے اور کچھ نیا ایسا سولیوشن لائے جو کم سے کم ریسورسز میں اور کم سے کم فائنینشل سپورٹ میں اس مسئلے کا حل دے سکے اور وہ حل بھی ایسا ہو جو کمپنی کے ایمپلائز کے لیے بھی فائدہ مند ہو اس سولیوشن دینے والے کے لیے بھی فائدہ مند ہو اور کمپنی کے لیے بھی فائدہ مند ہو تو اب آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ اس کے پر ورک کریں کریٹیویٹی کے اوپر یہ بھی بتاتا چلو آپ کو کہ کریٹیویٹی آپ کے اندر کیسے پیدا ہو سکتی ہے اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی تنکنگ کو واسٹ کریں یعنی کہ اپنی سوچ کو کھولیں اگر آپ اپنی سوچ کو اسی دبا کے رکھتے ہیں اسی وقت میں جس وقت میں نالج کی کمی تھی تو آپ کبھی بھی نیا انداز اور نئی چیز آگے نہیں لاسکتے ہیں پھر آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیں جو بھی حالات چل رہے ہیں جو بھی چیزیں چل رہی ہیں نئے زمانے میں نئے زمانے کی ٹیکنالوجی سے کیونکہ جب بھی آپ نئے زمانے کی ٹیکنالوجی سے واقف ہوتے ہیں تو تب ہی آپ نیا انداز اور نئی چیز لاسکتے ہیں کمپنی میں پھر اپنی نالج کیوں پر ورکنگ کریں زیادہ سے زیادہ سے زیادہ نالج حاصل کریں تاکہ آپ جتنا نالج حاصل کریں گے اتنا آپ کی تنکنگ واست ہوگی اور پھر آپ ایک ایسا سولیوشن دے سکیں گے جس سے تمام کمپنی کے لوگوں اور کمپنی کے اونرز کو فائدہ ہو سکیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کی جگہ شیئر کی جگہ کومنٹ کی جگہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبائے جگہ اجازت دے عبداللہ سمین کو بہت شکریہ اللہ حافظ